اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد میرے پیارے بھائیو اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے حکموں پر چلنے میں رکھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے اس یقین کو سیکھنے کی اور بنانے کی خود اللہ جللہ شانہوں نے بار بار دعوت دی ہے اور تاقید کی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا ایوہ الذینہ کے ذریعے جتنی بھی دعوت دی ہے وہ سب کی سب ایمان والو کو دعوت دی گئی ہے اللہ رب العزت کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا یقین بنانا سب سے پہلی شرط ہے اس لئے اتنی محنت کرنی ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے اتنی محنت کرنی ہے کہ ایمان ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کر دے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نکال دے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کاموں سے روک دے میرے پیارے بھائیوں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا ایمان کے راستے میں چل پھر کر کہ اتنا خوف اپنے اندر پیدا کیا جو حرام سے بچا دے اور اتنا تعلق اللہ سے پیدا کیا کہ اللہ کے فرضوں پر کھڑا کر دے میرے بھائیوں خوف اللہ کے حکموں پر چلاتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کے پیچھے سارے انعامات اور ساری برکتیں ہیں اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچاتا ہے کہ اس کے پیچھے سارے عذابات ہیں میرے پیارے بھائیوں حکموں والے راستے سارے کے سارے جنت میں لے جائیں گے اور خواہشات والے راستے کہ سارے کے سارے جہنم میں لے جائیں گے لیکن جنت کو اللہ نے ناغواریوں سے ڈھاب دیا ہے اس لئے جنت کے راستے کڑوے لگتے ہیں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھاب دیا ہے اس لئے جہنم کے راستے میٹھے لگتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں کیونکہ نیند میٹھی لگتی ہے اور نماز کڑوی لگتی ہے اور یہ اس لئے ہوتا ہے میرے بھائیو کہ ہم نتیجے سے بے خبر ہیں حالانکہ تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت نے نماز میں رکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں بلایا تو تمام چیزوں کے خزانے بتائے گئے اور ضرورت پڑھنے پر ان چیزوں کو زمین پر اتارنے کے لئے نماز عطا کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے نماز کا تحفہ لائے تو صحابہ اکرام جھوم اٹھے کہ اب تمام مسئلوں کا حل مل گیا اور اس کے بعد جو بھی حالات آئیں انہوں نے نماز ہی کے ذریعے حل کرائے جن کا قصہ مشہور ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر چلنے کی ایمان بنانے کی اور ایمان کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق ادا فرمائے فقط و السلام